بنا دینیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اسلام زندگی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ کسی بھی سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیئیں بلکہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیئے چونکہ جو بھی جے نیک اور جائز کام کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو آئیے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں الحمدللہ یہاں پر ابھی حمد ہوئی اور اب انشاءاللہ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوگی نات شریف بھی دیگر کلام بھی سنے جائیں گے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے تو نیت کر لیجئے اب بھی میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سنوں گا انشاءاللہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کلام بھی سنوں گا اور مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھولوں سے انشاءاللہ استفادہ بھی حاصل کروں گا میں اپنے لیے کچھ نیتیں بڑھائے لیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کا کلمہ بلند کروں گا قرآن میں دیئے ہوئے اس فرمان کہ اپنے رب عزوجل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے حکم کی تعمل کروں گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بلغ عنی بلاؤ آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہوگی پیروی کروں گا انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں چونکہ کالز بھی آتی ہیں تو یہ نیت بھی شامل کر لیتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے خیر خواہی کی نیت سے ان کی کالز بھی لوں گا انشاءاللہ ان کے میسیجز بھی اسی نیت سے انشاءاللہ پڑھ کر سناوں گا بلات آخر ہم سب سے پہلے اپنے قاری صاحب سے عرض کرتے ہیں یعنی حضور آج کیا سنائیں گے ہمیں آج انشاءاللہ عزوجل سورہ انلیہ اس سے جنایات پڑھ جائیں گے مرخوابہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیچی کی یہ دوزانوں بیٹھ جائے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنی اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنو گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد بسم اللہ علیہ محمد دل میں اخلاص پایا اور اجہا ہے حسنا أولئیک عمها مبعضون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالصا لا يحذروا فاذعوا الأكبر وتنفلوا قوم الملائكة ما ذا يومكم والذي كنتم توعدون موسيقى 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 موسیقی 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 الحمدللہ ہم نے قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیات کی تلاوت سنی اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور قاری صاحب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی شائع نشان اس پر ہمیں عجر عطا فرمائے برشیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان کا تحریری رسالہ انمول ہیرے اس میں درود پاک کی فضیلت لکھی ہے کہ میرے عقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتوہ رضویہ شریف جل 23 صفہ 122 پر نکل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کرتے ہو سبحان اللہ ثواب نظر کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے چونکہ ہمارا سلسلہ اسلامی زندگی ہے تو اسلامی انداز ہمیں مختلف بتائے جاتے ہیں تو ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآلہ وسلم کو نظر کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہمارے ماشاءاللہ ناتخواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور کیا کلام سنا رہے ہیں آج انشاءاللہ رحمان کیونکہ میراج شریف کا مبارک بہینہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو انشاءاللہ قصیدہ میراج کی جنہ شعر پیش کروں گے انشاءاللہ آئیے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کیونکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مدنی نامات کے رسالہ مرتب فرمایا اس میں پہلا مدنی نام گئی ہے کہ آپ نے آج دن کے آغاز میں کام شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی نہیں کی تو حضر معمول آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ناشریف پڑھتے ہیں صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسدین فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزبجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے ناشریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے خاطر کتنا ہوسکا تعاظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچے کی تو زانو بیٹھ کر گمبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو اسی رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے کہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناشریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ارش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیر مرارا تیری میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور میری میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلاللہ علیہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا دولا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا وہ سربرے کی برے رسالت جو عرش پر جل پگر ہوئے تھے وہ سربرے کی برے رسالت جو عرش پر جل پگر ہوئے تھے نئے نیرانے عرب کی سامان عرب کی بہمان نکے لے تھے سارے بولو میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا بغار غی شادی یا مبارک چمن کو آبادی یا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیمیں یہ گرعنا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یا غازمی میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار غستے آتے ادھر سے نفحات اٹھے رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند لی تھی چٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ ناصر آئینے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا غبار بن کر نسار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں پھر عشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے سبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمت ملے کے خدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہ ہی تو اب تک چھلک رہا ہے رہان میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بولو بولو میرے وہ ہم پیارے ہیں بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا بچا جو تلبوں کا ان کے دھوبت بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولا کی پائیں اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے خبر یہ تحویل محر کی تھی کہ رت سوہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پہنشاک تیب زند وہاں کی پہنشاک زیب تل کی یہاں کا جوڑا پڑا چکے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک خدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستہ نجوم تھے تھے میرے محمد پیارے ہیں بنے ہیں دولا دولا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطل وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نبی رحمہ شفی امہ رضا پہ للہ ہاں ہو انعیت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بڑھے تھے سارے بولو میرے محمد پیارے ہیں بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا دولا میرے محمد پیارے ہیں بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا میرے محمد میرے محمد بنے ہیں دولا سبحان اللہ ماشاء اللہ قصید مہراج کے کچھ اشار ہم نے سنے پھر میٹھے میٹھے اسنایب آئی اور مددنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں آپ کال کیجئے اپنے سوالات بھی ہمیں پیش کر سکتے ہیں مبلغ دعوت اسنام میں موجود ہیں موضوع انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو آج کیا موضوع ہے انشاءاللہ ہمارے ناتخوان سنائے میں موجود ہیں ان سے آپ ناتوں کی کسی کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں قاری صاحب موجود ہیں آپ کو یہ تلاوت سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے مساحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کسی نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریز یعنی چھوٹے چھوٹے پھتر پھیک رہا ہے ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا یعنی بادشاہ کو اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھیکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا بادشاہ نے کہا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑھی میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے سنگریزے استعمال کر لیے بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو اس نے عرض کی نہیں بچہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نے نادانی کے سبب زائع کر دیا اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے میرے میٹھے اور پیارے استعمال بھائیوں اسی طرح ہماری یہ جو زندگی ہے اس کے جو لمحات ہیں یہ انمول ہیرے ہیں اگر ان کو ہم نے بیکار زائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا میں اور آپ غور کریں اور آج کا موضوع میں بتاتا چلوں کہ وقت کی اہمیت یہ آج ہمارا خصوصی طور پر موضوع ہے کیونکہ وقت یہ ایک انمول ہیرے کی طرح ہے اگر یہ وقت اس کی ہم نے قدر کی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے لمحات نیکیوں بھرے گزریں گے کیونکہ نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے یہ جو ایام گزارے آج سترہ تاریخ ہے اور سولہ ایام جو ہیں یہ مبارک ماہ حرمت والے مہینے رجب المرجب کے گزر گئے کیا ان سولہ ایام کے اندر میں کوئی عبادت کرنے میں کامیاب ہوا میں نے کوئی عمل کیا الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہمیں ذہن دیا جاتا ہے ہمیں سوچ دی جاتی ہے کہ یہ مبارک ایام ہیں ان کو یوں گزارنا ہے ان میں یہ عبادتیں کرنی ہیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں تو اسی موضوع پر میں چاہوں گا کہ حضور آپ بھی کچھ ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وقت کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر آپ عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اسلام نے ہماری ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے بے شک ہمارے سلسلے کا نام بھی اسلامی زندگی ہے ماشاہ تو اسلامی زندگی میں ہمارا اسلام ہمیں وقت کی قدر اور رحمیت کی بھی تعلیم دیتا ہے ماشاہ اور اس کے بھی اصول اور اس کے بھی قوائد ہمارے اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں بنیادی طور پر میں ایک حدیث مبارک جو کہ کمز الاعمال اور شعب الایمان کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے وہ ذکر کروں گا اور اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کی اہمیت کو سرکار دعالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اجاگر فرمایا ہے وقت کی اہمیت کو حضور علیہ السلام نے کس طرح ظاہر فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو یعنی پانچ چیزوں کی پانچ چیزوں سے پہلے قدر کرو ان کی اہمیت کو جانو اور ان کی احتیاطوں کو برتو چنانچہ سرکار دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو بڑاپے سے پہلے غنیمت جانو یعنی یہاں پر جو زندگی کے مختلف عدوار میں جوانی کا جب دور آتا ہے تو اس کے اندر چونکہ انسان خواہشات میں پڑھنے کا اس کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور لذات نفسانی کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ترہ ترہ کی فضولیات میں پڑھنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے جوانی کے دور کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شبابہ کا قبل حرمی فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑاپے سے پہلے غنیمت جانو اور ان کی قدر کرو اور ان کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ دوسرے نمبر پر سکراردو عالم عنی صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اپنی تندرستی کے ایام کو اپنے بڑاپے کے ایام سے پہلے غنیمت جانو تندرستی کے دن ہے اور تندرستی کے ایام ہیں بندہ صحت مند ہے اور ہر قسم کی وہ عبادت بھی کر سکتا ہے ہر قسم کی وہ نیکی بھی کر سکتا ہے ہر قسم کا وہ کام بھی کر سکتا ہے لیکن تندرستی کے زمانے کے بعد پھر بیماری کا زمانہ ایسا آتا ہے کہ بندہ کوئی نیکی کرنا بھی چاہتا ہے تو کئی نیکیوں سے وہ رک جاتا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا کوئی کام کرنا بھی ہوتا ہے تو برائی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے اس کام سے باز رہ پاتا ہے نہیں کر پاتا تو حضور عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کے زمانے کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی تندرستی کے زمانے کو تندرستی کے دور کو بیماری کے دور سے بیماری کے زمانے سے غنیمت جانو اس کی تندرستی کے زمانے کی قدر کرو تیسرے نمبر پر حضور عنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غناء کا قبل فقرک زندگی کے اندر نشب و فراز ہوتے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی پل کے پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی آتا ہے کبھی کہ وہ بہت مال و دولت کے فراوانی اس کے پاس ہو جاتی ہے اور مال و دولت کے نشے کے اندر دھت ہو جاتا ہے وہ اور مال و دولت کی اس کے پاس فراوانی ہوتی ہے ہر چیز میسر ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے معاشرے کے اندر زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ آن کی آن میں سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور پھر اس وقت بندہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت فضل خرچیاں نہ کرتا کاش کہ میں اس وقت اپنے پیسے کو سنبھال کر اچھے طریقے سے استعمال کرتا تو اس وقت کے پشتاوے سے بچانے کے لیے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد و مادیا کہ غناء کا قبل فقر کہ اپنی دولت مندی کے زمانے کو اپنی تنگ دستی کے زمانے سے بہلے غنیمت جانو دولت مندی کے زمانے کو دولت مندی کے زمانے کی قدر کرو اس کی اہمیت کو جانو اور دولت مندی اب یہی نہیں ہے کہ گاڑیاں ہو خوددام ہو سب کچھ ہو یہی دولت مندی نہیں اللہ نے ہمیں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رکھا ہے یہ بھی دولت مندی ہے اللہ تعالی ہمیں تین وقت کا پیٹ بھر کے کھانا اتا فرماتا ہے یہ بھی دولت مندی ہے ان لوگوں پر غور کریں کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں سر چھپانے کے لیے اپنا گھر ان کے پاس موجود نہیں وہ روڑوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزارہ کرتے ہیں تو اس وقت کو اس وقت میں جانے سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ رب العزت نے ہمیں یہ جو اوقات اتا فرمائے ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور بہت لوگوں سے میں بہتر ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غینا کا قبل فقر فرمایا اپنی دولت مندی کے زمانے کو اپنی تنگ دستی کے زمانے سے بہتر جانو غریمت جانو اس کی قدر کرو اب یہ جو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام نے وقت کی قدر سے متعلق کتنے اہم مدنی پھول اتا فرمایا اور حضور علیہ السلام جوامعالکلیم ہے اب اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں بھی اگر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت اس کے لئے درکار ہوگا لیکن چونکہ اپنا حضور علیہ السلام بہت مختصر ہوتا ہے اور بھی مدنی پھول ارز کرنے ہوتے ہیں تو جو غور کرے گا اس کے اندر اس کو بہت سارے عبرت کے اور مدنی پھول کافی سارے مل سکتے ہیں چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فراغہ کا قبل شغلک فرمایا کہ اپنی فراغت کے دور کو اپنی مشغولیت کے دور سے پہلے غنیمت جانو ان کی قدر کرو کیونکہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے ایک اور حدیث مبارک میں ارز کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ بہت گھاٹے میں ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ بہت گھاٹے کے اندر ہیں ان میں سے ایک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فراغت یعنی فراغت کہ دور کو انسان جو ہے اہمیت نہیں دیتا اس کے اندر انسان گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے اب جب بندے کے پاس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس فراغت ہوتی ہے وہ فارغ ہوتا ہے تو بہت سارے نیکیاں کر سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتا ہے خیر خواہیے مسلمین کے کام انجام دے سکتا ہے لیکن جب وہ مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مشغولیت میں وہ ان ان کاموں سے رک جاتا ہے کہ جن کاموں میں وہ فراغت کے زمانے میں مشغول رہ سکتا تھا نیازہ حضور علیہ السلام نے فراغت کے زمانے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اپنی مشغولیت کے زمانے سے پہلے فراغت کے زمانے کو غنیمت جانو ان کی قدر کرو اور آخری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایی کہ حیات کا قبل موتی کا فرمایا کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کہ جب موت آ جائے گی تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ آگے کی جاتی ہے نہ پیچھے کی جاتی ہے اس وقت ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو لہٰذا اس وقت کو ہمیں آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ابھی ہمیں اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جاننا چاہیے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مدنی پھولوں کو جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی تو اس دوران میں یہ سوچ بھی رہا تھا کہ جس طرح بتا رہے ہیں تو ایک ایک جو مدنی پھول ہے اس کے مطابق ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سلسلے کا نام یوں رکھیں اسلامی زندگی میں کہ جوانی کو بڑاپے سے پہلے یہ بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے یعنی اس پر کتنا کلام کیا جا سکتا ہے الحمدللہ تو وقت کی قدر سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری ہے اسلامی زندگی آپ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً آپ کی کالز بھی ہوں گی انشاءاللہ اسے بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور آپ ہماری سکائپ آئی ڈی پر اپنے میسیجز بھی ہمیں پروائیڈ کر سکتے ہیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی پڑھ کر سنائے جا سکتے ہیں میٹو اور پیارے اسلامی بھائیوں ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں وقت سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے قرآن مجید پارہ انتیس سور ملکی آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنصور ایمان شریف سے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے یہاں پر بھی ہمیں بڑے پیارے انداز میں بڑے اچھے انداز میں وقت کی قدر سے متعلق مدنی پھول مل رہے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ وقت کی قدر حاصل ہو جائے تو وقت کی قدر کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے کس طرح سے اپنے وقت کو یہ گزارتے ہیں کس طرح سے اپنے ٹائم کی قدر ہوتی ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے یار میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں اپنے وقت کو کیسے آپ کو دے سکتا ہوں تو میرے میچھوں اور پیارے سائمیں یہ غور کیجئے آج ہی غور کر لیں گے آپ ایک ڈائری لیجئے بلکہ کوئی بھی کافی لے لیجئے اور ایک کلم لے لیجئے اور لکھئے کہ آج صبحوں سے لے کر رات تک میری کیا مصروفیت ہے جب آپ اپنا کوئی شیڈول بنائیں گے ٹائم ٹیبل بنائیں گے جدول بنائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے وقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کتنا وقت جو ہے وہ اللہ کی ریزہ والے کاموں میں گزر رہا ہے کتنا وقت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والوں کاموں میں گزر رہا ہے اور کتنا وقت جیسے ہمیں مدنی پھول ملا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے اب غور کریں کہ کتنا وقت ایسا ہوتا ہے جو ہمارا یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسناعے بھائیوں آپ اور میں ہم سب اس بات پر غور کریں یہ جو بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے گزرتا چلا جا رہا ہے پکڑے ہاتھ نہیں آتا اور انسان کوشش کرتا ہے بلکہ میں اور آپ غور کریں تھوڑا سا کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری عمر کیا تھی پھر اب کیا عمر ہو گئی کچھ دنوں کے بعد پھر ہم اپنی عمر کو چیک کریں گے تو کتنی جیسے عمر گزر جائے گی کوئی کہتا ہے کہ ابھی تو بشپنا تھا ابھی تو جوانی تھی ابھی تو لڑکپن کے دن گزار رہے تھے اور اب بڑاپے کی ریلیس پہ پہنچ رہے ہیں تو میرے میٹھو اور پیارے اس نئے بھائیوں وقت کی قدر یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تاویز آتے اتاریہ کے اسلامی ہوئی بھی ماشاءاللہ آ چکے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو کوئی روحانی علاج چاہیے تو آپ ابھی کال کیجئے ساؤت افریقہ سے کال کرنا چاہیں یو ایس اے سے کال کرنا چاہیں کینیڈا سے کال کرنا چاہیں نمبر سکرین پہ موجود ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہاتھ واتھ انشاءاللہ آپ کی کال لینے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتایا جائے گا حضور مزید اس حوالے سے تھوڑا سا اور اگر ڈیفائن کر دیا جائے کہ بھئی اگر وقت تو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے مطلب ہم نے تھوڑا سا غریمت جان لینا ہے تو میں اور آپ غور تو کرتے ہیں اس کا کوئی اور اچھا انداز بھی ہمیں اگر مل جائے ہے حضور کہ کس طرح سے مزید اس پر ہم غور کر سکتے ہیں غور کرنے کا عبداللہ حد بھائی انداز ہر کسی کا الگ ہوتا ہے اب اگر میں یہ بیان کروں کہ اس انداز سے غور کریں تو ہمارے ویور جو اسلامی بھائی ہیں مدنی چلن کے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے ان کے نظر میں کوئی اس سے بہتر طریقہ ہو سوچنے کا لیکن میں ایک مثال دے کر واضح کرتا ہوں اس سے امید ہے کہ ہمارے مدنی چلن کے ناظرین اور جیگر اسلامی جو بیٹھے ہیں ان کے سون میں آئے گی کہ وقت کی قدر اور وقت کا احساس ہم دنیاوی کاموں میں کس طرح کرتے ہیں صحیح یعنی جس کی اہمیت ہوتی ہے ہمارے پاس ہم اس کے لئے کیسا ٹائم کنٹرول کرتے ہیں اتنے وجہ پہنچنا یہ کام کرنا ہے سلسلے کو ہی لے لیجئے کہ مطلب کس طرح جلدی جلدی ہم لوگ صبح ساڑھے ساتھ بجئے سلسلہ ہون کرنا ہے تو وہ ایک ادھر سے آتا ہے کہ ادھر سے آتا ہے اس میں یہ سلسلہ کرنا تو دین کا کام ہے اس میں جلدی کرنا تو دین کے کاموں میں ہی آئے گا سواب وقت سے متعلق جو آپ مدنی پھول فرما رہے ہیں تو میں یہ ارز کرنا ہوں کہ یہاں سلسلہ کرنے ہم آتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے وقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائیں ہماری ویورز جو اس سلسلے کے خصوصی طور پر یو ایس سے ہے کینیڈا ہے وہاں کی ویورشپ ہمیں ملتی ہے الحمدللہ تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی سلسلہ ہوگا اسلامی زندگی کچھ مدد نہیں انہوں کی قوز بھی آتی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ جی آپ کچھ فرما رہے تھے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو لوگ اپنے وقت کو کس طرح سنبھالتے ہیں کس طرح وقت کی قدر کرتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کئی ممالک کے اندر سینجی جو گاریاں لوگ رکھتے ہیں سینجی کی ان کے پاس ان ممالک کے اندر کم ہی ہوتی ہیں تو وہ مختلف صوبوں کے لیے مختلف شہروں کے لیے شیڈول بنا دیتے ہیں کہ اس ہفتے وہاں ملے گی اس ہفتے وہاں ملے گی صوبے کو ملے گی اس کو ملے گی تو ہمارے اپنے جیسے کہ بابن مدینہ کراچی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جس دن سینجی کھلنے ہوتی ہیں تو جن کے پاس گاریاں ہوتی ہیں اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں آٹھ بجے سینجی سٹیشن پر پہنچوں گا تو بہت لمبی رائنگ کے اندر مجھے لگنا پڑے گا اور میرا وقت وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو ہم نے ہمارے علاقے میں بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے وقت کی دنیاوی طور پر قدر کرنے کے لیے رات کو تین دین بجے جا کر سینجی سٹیشن پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینجی بھرواتے ہیں اور یہی لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار آپ اس کے لیے تو جاتے ہیں سینجی کے لیے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ جایا کریں تو کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی یہاں پر معازنہ کریں ہم کہ ہم ایک دنیاوی سینجی اور پیٹرول دروانے میں کتنا فرق ہوگا چلیں ہم نے اگر اپنی ٹینکی فل کروانی ہے تو جہاں سینجی میں اگر پندرہ سو میں ہوتی ہیں تو پیٹرول کے اندر تین ہزار چار ہزار میں اٹھائی صرف دو ہزار پندرہ سو بچانے کے لیے ہم صبح تین بجے اٹھ سکتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے فجر کے اندر اٹھ نہیں سکتے ہیں یہ اہمیت یہاں پر اجاگر ہوئی تھوڑی سی کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے مندہ وہ کام کر جاتا ہے تو نماز کی اہمیت جو ہے اس انداز پر نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ ایک تعداد ہے جیسے فجر کی نماز کی آپ نے مثال دی میں اور آپ غور کریں ہمارے محلے کی مساجد ہیں اس میں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں کیا تعداد ہوتی ہے مٹھے سنائے بھائیوں آپ مددی چینل پر اگر موجود ہیں اور سن رہے ہیں سلسلے کو تو آپ ہمیں کال کر کے یہ بھی کہیں کہ انشاءاللہ اب میں نیت کرتا ہوں کہ پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں جا کر ادا کروں گا تو انشاءاللہ عزواجل آپ کی یہ نیت ہم مددی چینل پر سنا بھی دیں گے انشاءاللہ کہ وہی آپ نے اچھی اچھی نیت ہمیں بھیج دیئے اب اس کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح سینجی کی لین لگنے کے اندر ہر بندے کے جسٹو جو ہوتی ہے کہ سب سے آگے میری گاڑی ہو سب سے پہلے میرا نمبر ہو تاکہ میں جلدی فارغ ہو کر اپنے دیگر کام کر لوں لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ مسجد کی پہلی صف کے اندر جا کر میں نماز پڑھ لوں پہلی صف کی فضلتیں اور اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں ایک حدیث مبارک پہلی صف کے مطالق میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے جنت میں لے جانے والے عامال کتاب ہے اس کے اندر حدیث مبارک لکھی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف پر تو آپ علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ ہاں اور دوسری صف پر بھی تو اس سے بھی ایک حدیث مبارک میں نے ارز کی ہے اس سے بھی پہلی صف کی فضیلت اور اس کی برکتیں ہمیں پتا چلتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں دنیاوی کاموں کے اندر آگے آگے رہتا ہوں میں دین کے کاموں بھی آگے رہوں نماز پڑھنے میں بھی آگے رہوں اور شریعہ کام کے بجا آوری کے اندر بھی آگے آگے رہوں تو انشاءاللہ عزوجل پھر آپ دیکھئے گا کہ وقت کے اندر برکت نصیب ہوگی ورنہ ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ایسے معاملات کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن کے اندر دس کام کر لیتا ہے اور وہیں اگر ہم جیسا بندہ ہوتا ہے تو دن کے اندر اس کا ایک کام نہیں ہوتا باپا کوئی دیکھ لیجئے باپا کوئی دیکھ لیجئے کتنا بعض وقت غور کرتے ہیں کتنا ٹف جدول ہوتا ہے میرے سنت کا لیکن آپ سارے کام اپنے جدول کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں جو اسنا ہے بھئی باپا کی صحبت جن کو ملی ہے جو باپا کے ساتھ چل مدینہ ہوئے دیگر صحبتیں ملتی ہیں وہ بتاتے ہیں غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو باپا کا یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے ہر وقت کے لیے کوئی کام رکھا ہے اور ہر کام کیلئے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے یعنی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہونے دیتے آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرہ میں میں نے بھی دیکھا ہے آج رات کو بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے اس کی بھی چلیں ہاتھوات آپ کو دعوت دیے دیتا ہوں کہ الحمدللہ عزوجل آج بھی شیخ طریقت عمیر سنت انشاءاللہ عزوجل بعد نماز عشاء باب المدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں وقت مناسب پر عمیر سنت سوالات کے جواب بھی عطا فرمائیں گے تو آپ بھی اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجئے اس کی نیت بھی کر لیجئے تو بابا کا انداز دیکھا ہے کہ جب کوئی سوال چل رہا ہو یا جب کوئی دوسرے مبلغ کچھ بیان کر رہے ہوں تو بابا اس دوران بھی اپنا پیڈ نکال کر کچھ نہ کچھ مدنی پھول تحریر فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تو میرے میٹھے اور پیارے اسناعے بھائیوں چلے آپ کو بھی سلسلے میں شامل رکھتے ہیں کچھ کالز لے لیجئے بھائی ہمارے اسناعے بھائیوں کی دل جوئے بھی ہو جائے گی اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں ان کی کالز بھی چلا دیجئے تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں کابر پر روان مدینہ تل اولیاء ملتان شریف اسلامی زندگی بہت پیارا ہے بڑے پیارے اور مفید مدنی کھول میسر آتے ہیں اس میں ہمیں آج وقت کی قدر کے حوالے سے جو گفت ہو رہی ہے بہت پیاری ہے حضور ہماری ایک فرمائش ہے ہمیں ایک نات شریف سنا دیجئے آلہ حضرت عظیم المرتبت فروان شمعی رسالت مجدد دین و ملت کا نکھا ہوا کلام ہے نعمتیں بانتا جس ہم تو وہ دیشان گیا آتی منشی رحمت کا کلم دان گیا یہ سنا دیجئے جبات اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کال بھی لے لیجئے میرا نام شوکتہ میری بیگم کو کالا یرکان ہے یہ تین سال سے ہے کالا یرکان ہے ان کو جی حضور اگلی کال بھی لے لیجئے سر میں آؤٹ اوف کنٹری جانا چاہتا ہوں تو سر میرا کوئی ویزے کا کوئی مطلع حل نہیں ہو رہا تھا جی سر روحانی علاج اور کوئی وزیفہ بتا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بھی روحانی علاج اور وزیفہ کی ترقیب بناتے ہیں انشاءاللہ اگلی کال بھی لے لیجئے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عابد بول رہا ہوں الحمدللہ شامی تم کی پروراں بہت اچھا ہے اور آپ کی فرمایش کرنا چاہتا اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ کا اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عابد بول رہا ہوں اب تو بس ایک ہی دن کاش کے ہو جائے جی حضور اگلی کال بھی لے لیجئے آپ کو وزیفہ بھی انشاءاللہ بتا دیتے ہیں اگلی کال بھی لے لیجئے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عقماتاری ہے پنجاس زرورترہ کے شیعہ گلوال ڈیز میں بابن اللہ سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کا نام غلام سرور ہے انہیں ایک ماہ سے ٹی بی ہے ان کا روحانی علاج فرما دے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں چاہوں گا ہمارے تعویدات اتاریہ والے اسلام بھائی چار کالیں آپ سے ہی متعلق ہیں آپ علاج ان کو بتائیں روحانی علاج بتائیں مشورے دیجئے کیا کریں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے پوجھا کیونکہ والدہ بیمار رہتی ہے اکثر یہ آخری کال دی بیماری کے حوالے سے ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجئے اس کے علاوہ یا کبیرو یہ نو مرتبہ پڑھ کر اول آخر دروش شریف تین تین مرتبہ پڑھ لیے گا یہ پڑھ کر بھی دم کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے شفاہ حاصل ہوگی ایک اسلامی بھائی نے باہر جانے کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں مگر اس کے ازباب نہیں ہو رہے اس کے لیے ارز ہے کہ یا مسبی بل اسباب یہ پانچ سو بار اول آخر دروش شریف گیارہ گیارہ بار بعد نماز عشاء قبلہ روح باوضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یہاں تک کے سر پر ٹوپی بھی نہ ہو پڑھا کریں انشاءاللہ باہر جانے کے اسباب ہو جائیں گے ایک اسلامی بھائی نے کالا یرکان کے حوالے سے کول کی تھی تو کالا یرکان کا روحانی علاج پیش ہے اس کو سماعت فرما لیجئے ہو سکے تو اگر آپ کے پاس کوپی وغیرہ ہونا تو اس کے اوپر لگ بھی لیجئے گا اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ یہ بات ذہن میں بھی رہے گی اور پھر عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کالا یرکان کے لیے بھنے ہوئے چنوں پر اول و آخر ایک بار دروش شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے کالا یرکان کے مرض سے شفا حاصل ہوگی اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جو بیمار ہیں اور کولکس کرتے ہیں ان کو اللہ عزوجل شفا کاملہ نافلہ عجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ ایک اسنای بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چوٹ بھی لگ گئی ہے چوٹ چوٹ لگ گئی ہے ہاں تو تکلیف دور نہیں ہو پا رہی ہے شاید وہ کہہ رہے ہیں علاج بھی کرایا ہے اپریشن بھی کرایا ہے ان کو بھی کوئی روحانی علاج اگر ایک روحانی علاج گھریلو علاج جو کتاب ہے ہماری امیہ سنت اس کے اندر ایک روحانی علاج ہے سردر کے حوالے سے پیٹ میں چوٹ لگی ہے ان کے پیٹ میں پیٹ میں چوٹ لگی ہے اور اس کا آپریشن بھی کرایا ہے علاج بھی کرایا ہے تو پیٹ کے درد کیا حوالے سے پہتا ہے پیٹ کے درد کے لیے صلو اللہ تعالی علی محمد یا عظیم یہ سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جئے انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے درد سے شفاہ سی ہوگی ماشاءاللہ بڑے پیارے روحانی علاج ہمیں اسلام بھائی نے بتایا بھائی آپ نے روحانی علاج تو بتا دیا ابھی اگر کسی کو یاد نہ رہے ہوں لکھ نہ سکے ہوں تو کہاں سے دیکھیں بھائی سے وہ بھی بتا دیجئے اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ہماری جو ویب سائیڈ ہے www.daoatislami.net کے اوپر جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کی کتاب ہے مدنی پنچ سورہ ماشاءاللہ اس کے اندر انشاءاللہ مدنی پنچ سورے میں آپ دیگر بھی روحانی علاج دیکھ سکتے ہیں اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا سیٹ ہے جس میں اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہیں تو آپ اپنے موبائل پہ ڈاوت اسلامی اپس پہ جا کر آپ اپنا روحانی علاج کا ایک فولڈر ہے جو ہمارا سوفٹ ویئر ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی آپ روحانی علاج سے متعلق کیے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس میں کافی سارے روحانی علاج دیے گئے ہیں تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ دکھائی جا رہی ہے www.davateslami.net اس پر جائیے یہاں پر روحانی علاج کا اپشن ہے کارٹ کا اپشن بھی موجود ہے تو انشاءاللہ عزواجل جب آپ ویب سائٹ پر جائیں گے ان اپشنز کو سرچ کریں گے تو مزید انشاءاللہ عزواجل آپ کے رہنمائی ہوتی رہے گی حضور ہمارے کجس نائمائیوں نے خواہی ظاہر کی ہے ہمارے شوقت بھائی ملتان سے کہ بھائی نعمت باٹتا جس سمت وہ زی شان گیا صلوالحبیب صلواللہ تعالی علی محمد صلواللہ نعمت باٹتا جس سمت وہ زی شان نگا ساتھ ہی ملمن شیئے رہبت کا قلم دا نگا ساتھ ہی ملمن شیئے رہبت ساتھ ہی ملمن شیئے رہبت جس ساتھ ہی ملمن شیئے رہبت جس ساتھ ہی ملمن شیئے رہبت جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان ملمن شیئے رہبت کا قلم دان گیا اب تو بس ایک ہی دن ہے ہمارے ایک اسنا ہے بھائی کی عابد بھائی کی خواہش آخری عمر میں کیا رونت دنیا دیکھو آخری عمر میں کیا رونت دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدیلہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدیلہ دیکھو آخری عمر میں کیا رونت دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدیلہ دیکھو آخری عمر میں کیا رونت دنیا دیکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ حضور یہ جو ہمارا موضوع ہے وقت کی قدر جیسے کہ ماشاء اللہ یہاں سلائٹ لگی ہوئی ہے اگر کوئی اس میں یہ چاہتا ہو کہ کوئی ایک جدول بنا لو میں کوئی ایک پریپیشن کروں تو اس میں کوئی مشورہ دیں گے آپ کے کس طرح کا جدول بننا چاہیے وقت کی قدر کس طرح سے کی جائے اپنا ایک شیڈول کیسا بنائے بننا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے ماشاء اللہ اور اس میں بھی تنظیمی طور پر یہ ترغیب ہے کہ جو قرآن پاک کی تین آیات رجمہ و تفسیر کے ساتھ درست فضان سنت پھر دیگر جو آمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ پورے دن کا مدنی کاموں کا جدول بھی بنایا جاتا ہے ماشاء اللہ کہ آج اگر چوک درست کرنا ہے تو کہاں پر کرنا ہے کون کرے گا آج اگر نیکی کی دعوت ہے تو کیسے کی جائے گی کہاں کی جائے گی یہ سارے مدنی کاموں کا جدول اسی میں بنایا جاتا ہے ماشاء اللہ لہذا اسی طرح دیکھیں اقل مند اور کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا کامیاب شخص اور اقل مند شخص کی علامت ایک یہ بیان کی گئے یہ کہ وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ضائع نہیں کرتا لہذا اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیت اپنے کاموں کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے اپنا جدول بنائے اور اس پر پھر عمل کریں نمازوں کو بھی اس میں شامل کریں نیکی کے کاموں کو بھی اس کے اندر شامل کریں تلاوت قرآن کو بھی اس کے اندر شامل کریں تو پھر انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو امید ہے کہ بہت ساری نیکیاں کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کام بھی پایا تکمیل تک احسن انداز میں پہنچ سکیں گے لیکن اس کے اندر عبداللہ حدوی مسئلہ یہ ہے جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگانا آسان ہے اور جاگتے کو جگانا بڑا مشکل ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص فارغ ہوتا ہے وہ مصروف سخص سے زیادہ مصروف ہوا کرتا ہے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں کہا جائے بھی نماز پڑھ لو فارغ ہوتا ہے مصروف سے زیادہ مصروف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جو فارغ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی نوکلی نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے کوئی ایسی اہم ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا یہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے جب اس سے ایسا رابطہ ہوتا ہے ان ایک دعوت دینے کے حوالے سے اب ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بھی نماز ہی پڑھ لیا کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کاروبار عطا فرما دے دنیا میں بھی برکت ہوگی آخرت میں بھی برکت حاصل ہوں گی برکتیں ٹائم نہیں ہیں اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ کام اس کے پاس نہیں گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں کاروبار کی مصروفیت اس کے پاس نہیں تو پھر بھی یہ کہتا ہے رب کی عبادت کا ٹائم نہیں بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات حضرت حسن مصری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہ سانس ہی تو ہے اگر رک جائیں تو تمہارے ان آمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ عزوجل الشخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے یہ کہنے کے بعد آپ علی رحمہ نے پارہ سولہ سور مریم کی آیت نمبر چوراسی تلاوت فرمائے جس کا ترجمہ ہے اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں اور اس کی مطلب شرعہ میں حضرت امام محمد غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے مراد یہ سانسوں کی گنتی مراد ہے تو میرے میٹھو اور پیارے سنوی بھائی واقعی میں ہمیں اور آپ غور کریں کہ اب بس یہ سانس کی مالہ واقعی میں بس چوٹنے مالی ہے غفلت سے دل کیوں بے بیدار نہیں ہوتا تو میرے میٹھو اور پیارے سنوی بھائی میں اور آپ بیدار ہو جائیں اپنے وقت کی قدر کیجئے کتنا پیارا کلام حضرت حسن بصری علی رحمہ نے فرمایا کہ جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہ سانس ہی تو ہے اگر یہ منقطع ہو جائیں تو ان عامال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے ایک جدول کو ترتیب دیجئے اپنے ایک ٹائم ٹیبل کو بنائیے ماشاءاللہ اس کے اندر عبداللہ یہ بھی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ اپنا یہ جدول بنائیں گے تو اس کے اندر ان کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ کام تو آدھے گھنٹہ ہے میں ڈیڑھ گھنٹہ اس کے اوپر لگاتا ہوں بلکل صحیح بلکل صحیح بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آدمی باتوں کا مطلب آپ نے آپ کو بہت زیادہ مصروف سمجھتا ہے حتیٰ کہ وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس تو اس کام کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے یہ کام کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اگر پہلے سے پریپریشن ہو پہلے سے ماشاءاللہ ہمارے مدنی مرکز نے ذمہ داران کو بڑا پیارا ذہن دیا ہے کہ آپ اپنے پورے ماہ کا پیشگی جدول بنا لیں کہ ہم نے پورے ماہ کرنا کیا ہے کس انداز سے اپنا تنظیمی کام کرنا یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے ایک ماشاءاللہ خاصہ ہے کہ ان کی وقتاً فوقتاً تربیت ہوتی رہتی ہے انہیں جدول کا ذہن دیا جاتا ہے تو میں آپ کو اس پروام کرتے تبست سے اسلامی زندگی ہے اور کیسی ہونی چاہیے اسلامی زندگی کہ اس طرح ایک مسلمان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں ہمارے قاری صاحب موجود ہیں میں چاہوں گا قاری صاحب کچھ تلاوت ہمیں سنا دیجئے اچھی اچھی نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں کہ آپ کی مبارک آواز سے قرآن مجید سنوں گا انشاءاللہ قرآن کی جو احکام میں کچھ ترجمہ بھی اگر سنا دیں چند آیتیں تلاوت اور ترجمہ ہو جائے تو مدنی پھول پر بھی ہمارے ہو جائے تین آیتیں سنا کر اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا ہے تو ایک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی مدنی نام پر عمل ہو جائے گا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے نا سورہ انبیاء کی قدائی جس میں وقت کی قدر سے متعلق اس میں واقعہ میراج بھی انشاءاللہ اس نیے سے بھی پڑھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عربہ عزوجل نے اپنی بارغہ میں بلایا اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں انشاءاللہ اس نیے سے پڑھوں گا اللہ تعالی عجر عطا فرمائے آمین اعبو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا لہی افرابی عبدی لیلہ من المسجد الحرم سبحانا لہی افرابی لیلہ من المسجد الحرم سبحانا لہی افرابی عبدی لیلہ من حرم اقصر اللہ بارغنا حوله لنوری آمین آیاتنا لنوریه من آیاتنا لنوریه من آیاتنا وآتینا موسى الكتاب واجعلناه ذا لبنی اسرائیل واجعلناه ذا لبنی اسرائیل موسیقی 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 جس کے گروہ گروہ ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانییں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے اور ہم نے موسیقی 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 اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا ماشااللہ مرحبا ہم نے سورہ انبیاء کی کچھ آیات اور اس کا ترجمہ سنا الحمدللہ عزیز مدینی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ یقیناً موجود ان کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہوگا تو کچھ کالز اگر ہمارے مدینی چینل کے ناظرین کی ہوں تو ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم ان کو اپنے سلسلے میں شامل بھی رکھیں یہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک رہتے ہیں تو ان کا دل بھی لگا رہتا ہے کہ بھئی سلسلے میں ہمیں بھی یاد رکھا گیا ہے تو ماشاءاللہ عزوجل حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی ایسی ترقیب بتائیں ہمیں کہ دن ہمارا جب ہو تو ہمارا جدول جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ہر کام کے لئے جس طرح میں بڑے پیارے انداز سے ہمارے نگرانے کابینات جو ہے وہ پاکستان کابینات نگرانے بڑے پیارے انداز سے ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لئے کوئی وقت ہے اور ہر وقت کے لئے کوئی کام بنا لیا جائے تو اس حوالے سے کوئی مدنی پھول اگر ارشاد ہو جائیں گی اس کو کیسے منیج کریں اب وہ وقت ہے اور کام ہے تو اس کو تھوڑا سا اگر ڈیفائن کر دے تو آسانی ہو جائے گی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں پہلے تو ہمارے ذن میں یہ ہونا چاہئے کہ ہم جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں آپ علیہ السلام کے جہاں دیگر فضائل ہیں جہاں دیگر آپ کے خصوصیات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں یہ آتا ہے حدیث تیبہ کے اندر کہ آپ تو سست اور کاہل نہیں تھے حضور علیہ السلام سست اور کاہل نہیں تھے بلکہ بخاری شریف کی ایک روایہ تھے جس کے اندر ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ السلام سات چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اب آج ہم رونا تو روتے ہیں کہ ہمارے سست بہت زیادہ ہیں ہمیں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم دیگر اس کے سدے باب کرنے کے لئے دیگر امور کو تو اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا نہیں کرتے تب اگر وقت کی قدر کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہ العالمین مجھے وقت کی قدر عطا فرما وقت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سستی و کاہلی سے محفوظ فرما یہ ہمیں حدیث تیبہ سے درس ملتا ہے جیسے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضور علیہ السلام اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بیک من البخلی والکسلی وارضل الامری وعذاب القبری وفترت الدجال وفتنة المحیہ والممات دعا کرتے تھے الہ العالمین بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کنجوسی سے والکسل اور سستی و کاہلی سے اور ارضل الامر یعنی کھوست عمر سے عذاب قبر سے دجال کے فتنے سے زندہ اور مردہ کے فتنے سے میں الہ العالمین تیری پناہ طلب کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام کے صحابہ جس طرح کے نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائے کرتے تھے وہ بھی جو ہے سست نہیں تھے اسی طرح حضور علیہ السلام ان سے بڑھ کر افضل و عالی ہیں آپ علیہ السلام کی شان بھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سست نہیں تھے ہر نیکی کو کیا کرتے تھے اور دیگر کاموں میں بھی جو ہے آپ سستی و قاہلی کا شکار نہیں تھے اللہ رب العزت کی آپ پر بڑی کرو نوازی تھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے اب اسی طرح آپ نے سوال کیا فرمایا تھا میں نے ارس کیا کہ ہر کام کیلئے کوئی وقت ہو اور ہر وقت کیلئے کوئی کام ہو اس کو تھوڑا سا اگر وضاحت کر دیا جائے جیسے مثال کے طور پر مجھے اگر ڈیوٹی پر جانا ہے چونکہ کافی ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کی ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے نہ وہ ہوگا تو آپ اور میں غور کرتے ہوں گے کہ جب ہم نے وقت پر اپنے آفیس پہنچنا ہے تو اس سے پہلے ہم اتنا وقت لیتے ہیں کہ آیا اتنے بجے میں گھر سے نکلوں تو اتنے بجے اپنے وقت پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاؤں گا تو اس سے متعلق میں چاہ رہا تھا تاکہ کوئی ایسا مدنے پھول آپ کی جانب سے مل جائے کہ ہم اگر کسی کام کو کرنا ہے تو اس کام کو کرنے کے لئے وقت کا تعیون کر لیں اس کے اندر یہی ہے کہ انسان کے ہر شخص کے کام مختلف ہوتے ہیں اپنے کاموں کو پیشے نظر رکھے اور جو کام اس کے ڈیوٹی کا ہے مثال کے دور پر آٹھ گھنٹے جارے کا اس کا ٹائم ہے تو آٹھ گھنٹے کے اندر وہ اپنے کام کو پیشے نظر رکھے اس کے علاوہ پھر نمازیں بگر آئیں گی ان کے اندر جہے وہ رکھے اور ایک مرتبہ لقمان باپو کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر ہوا لکنے شورا ہمارے سید محمد لقمان باپو ماشاءاللہ تو اب وہ وقت کی قدر کیسے کرتے تھے بڑا مجھے اچھا لگا کہ جب وقفہ آرام ہوتا ہے نا قافلے کے اندر وقفہ استرحات ہوتا ہے تو ہمارے بعض اسلام بھی اس کے اندر گپوں میں لگ جاتے ہیں یا فضولیات میں لگ جاتے ہیں فون پہ گھر پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں یا دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں بہرحال لیکن آپ کا میں نے یہ دیکھا کہ آپ جیسے وقفہ آرام ہوتا تھا نا سو جاتے تھے عبادت اور ریاضات وغیرہ تو قافلے میں ہوتی ہی ہیں وہ اپنے جگہ پر ہوتی تھی لیکن چونکہ آرام بھی ایک ضرورت ہے انسان کی تو وقفہ آرام جب ہوتا تھا تو آپ فوراں آرام کر لیتے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ مطلب بہت جلدی آرام کرنے لگ جاتے ہیں کہنے لگے کہ اصل میں میں اگر جاگتا رہوں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں فضولیات میں پڑ جاؤں ماشاءاللہ کیا اللہ تو وہ اس طرح اپنے وقت کی قدر کیا کرتے تھے صحیح تو ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت وہ تو واقعی ہے لیکن یہ اب انسان کی فراست ہے انسان کی جو ہے وہ اپنا نظر ہے کہ وہ کس کام کو کس کے لیے رکھتا ہے اور کس وقت کو کس کام کے لیے صرف کرتا ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے بتایا اور مدنی شنیل کے ناظرین یہاں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر وقت کی قدر سیکھنی ہے نا تو مدنی کافلے میں سفر کرنا ہے مدنی کافلے میں سفر کر کے ہمیں وقت کی قدر کا پتہ لگتا ہے کہ کس انداز سے ہمیں بقاعدہ ایک جدول کے تحت چلایا جاتا ہے اس میں آرام کا وقفہ جیسے ہمارے مبلغ نے ارشاد فرمایا ہے متعالے کا وقفہ بھی ملتا ہے الحمدلہ عزب وجل درس و بیان کا وقت بھی ملتا ہے ساتھ ساتھ ہمیں کھانا بھی ملتا ہے اور الحمدلہ رب کی عبادت کا انداز بھی ملتا ہے اور ہماری تربیت بھی ہوتا ہے تو یوں مدنی کافلے کی نیت بھی کر لیجئے اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل اس نائے بھائیوں کی کال کو بھی لے لیجئے کیونکہ وقت بڑی تیجی سے گزرتا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کچھ کالز رہ جائیں میں چاہوں گا کہ جو کالز ہیں ساری ایک ساتھ ہی چلا لائے جی حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا نام محمد عابد ہے گزارش ہے کہ مجھے تقریباً عرصہ چار سال سے پورے جسم میں شدید دد رہتا ہے اور خصوصاً دونوں پیروں میں بہت درد ہوتا ہے میڈیکل ریپورٹیں کروائی ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور کاروبار میں بھی بلکل دل نہیں لگتا پرائے مہربانی روحانی علاج تجیز فرما دیں شزاک اللہ و خیرہ حضور یہ آپ نوٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ جی حضور اگلی کال بھی لے لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد احمد احمد صاحب بول رہا ہوں مجھے آنکھوں کا تارہ والی نا سنا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھوں کا تارہ سنا دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی حضور اگلی کال بھی لے لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ مد امیر حمزہ تو اس کا ایک گرتہ ہے جو پہلے تو پتہ نہیں کیا کبھی قدرتی نہیں ہے یا ایک پیل ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کو درد شروع ہو جاتا ہے جب بھی کوئی پریشانی لیتا ہے یا کوئی گرم چیز کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بہار ہو جاتا ہے برائے میربانی اس کے لیے کوئی روحانی وظیفہ یا کوئی عورات وغیرہ بتا دیجئے رضا اللہ خیرہ آمین اگلی کال بھی لے لیجئے حضور میں دوست محمد جوکیو بات کر رہا ہوں مزارکان جوکیو بوٹ سے سر ہہپاٹٹ سی کا روحانی علاج بتا دیجئے ہہپاٹٹ سی کا روحانی علاج ٹھیک حضور بتاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ریزوان احمد خوجرم علیہ شریف سے بھو رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ دارہ و بار کے دن دن بار دن جو قرضہ پر چاڑ جاتا ہے وہ اترتا نہیں ہے کاروبار میں پریشانی ہے چلیں اگلی کول بھی ہو تو چلا دیجئے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے درم میں ناچا کی عبادت پاسی بہت زیادہ ہے اور اس کا کوئی رہانی علاج دارے گھریلو ناچا کی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو حضور اس کا علاج بھی جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عابد بھائی نے اپنے مرس کے بارے میں پوچھے کہ ان کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اس کے لیے میرے شیخ طریقہ تمیئے سنت کی مائنہ ستالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 258 کے اوپر ایک وظیفہ ہے یا غنیو یا غنیو یہ ریڑ کے ہڈی گھٹنوں جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اکتے بیٹتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل درد جو ہے وہ جاتا رہے گا کاروبار کے لیے کیونکہ دو کالز ہیں ان کے لیے ایک روحانی علاج میں بتا دیتا ہوں مشکات المصابی میں ہے جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقعہ نہ ہوا حضرت خواجہ قلیم اللہ علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقعہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب پڑھو لہذا بعد نماز مغرب سورہ الواقعہ کی تلاوت کا معامل بنا لیجئے بار قرض سے خلاصی ملے گی اور باقدر کفایت رزق حلال بھی ملے گا انشاءاللہ عزوجل امیر حمزہ اسلامی بھائی کے گردے کے مرض کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ انہیں گردے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے میرے شیخ درگر امیر سنت کی تعلیف مدنی پنسورہ جو کہ مکتبت المدینہ پر بہ آسانی آپ کو دستیاب ہو جائے گی وہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر دو سو سنتالیس کے اوپر ایک وظیفہ ہے یا مؤمنو یا مؤمنو جو ایک سو پندہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے انشاءاللہ عزوجل تندستی پائے گا انشاءاللہ عزوجل اس کے علاوہ ہمارے جو اسلامی بھائی گھرے لیو ناچاکیوں سے متعلق گھرے لیو ناچاکی جی 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 گھرے لیو ناچاکی کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ یہ لاہوری نمک لے لیجئے اور اس لاہوری نمک کے اوپر ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دم کر دیجئے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوئی شریف اور اس نمک کو گھر کے جو کھانے کا لیے ہم سالن وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر استعمال کیجئے انشاءاللہ عزوجل گھرے لیو ناچاکیاں دور ہوں گی اور آپس میں اتفاق ہوگا انشاءاللہ عزوجل اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے جو ہمارے ناظرین ابھی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے سلسلے میں شامل ہیں ان سے عرض ہے کہ اپنے علاقوں کے جن کے لیے مسائل ہوتے ہوں پریشانی ہوں کوئی مرض ہے مرض میں مقتلہ ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے تعویزات اتطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہ ایک کارٹ کا عمل ہماریاں ہوتا ہے تو وہ بھی کروا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کارٹ کے عمل سے بھی بہت فائدہ آپ کو حاصل ہو ماشاءاللہ یہ کارٹ کا عمل آپ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی وائب سیٹ پر جا کر وہاں کارٹ آن لائن کا آپشن ہے وہاں کلک کر کے آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ وہاں تحریر کر سکتے ہیں کچھ آپشنز آتے ہیں اگر اس میں سے کوئی مسئلہ ہے اسے کلک کر دیں یا آپ اپنا خود نوٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر اپنا مسئلہ تحریر فرمائیں اور کارٹ کے لیے سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ اس کی ہاتھ و ہاتھ کارٹ کر لی جائے گی حضور مدنی منے نے فرمائش کی ہے آنکھوں کا تارہ تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجالا نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اوجالا نام محمد ماشاءاللہ مرحبا میٹے میٹے سنائے بھئیوں ہماری جو گفتگو جاری ہے اور وقت کی قدر سے متعلق مدنی پھول ہم مبلغے دعوت اسلامی سے حاصل کر رہے ہیں میرے پاس ایک رسالہ ہے اور اس کا نام ہے انمول ہیرے یہ رسالہ یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا تحریری بیان ہے جو آپ نے باب المدینہ میں تین روزہ اجتماع میں بیان فرمایا تھا تو اس کو تحریری طور پر ماشاءاللہ ترطیب دیا گیا ہے اس رسالے کو حاصل کیجئے اور اس میں جو امیر اہل سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں ان مدنی پھولوں کو پڑھئے انشاءاللہ عزبجل بہت ہی اچھی انداز میں آپ نے وقت سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں اور انشاءاللہ میں سمجھنا ہوں کہ آپ اگر ان مدنی پھولوں کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اپنے وقت کی قدر کرنے کا بڑا آسان فرمولا مل جائے گا آپ کو اسی کے اندر ایک روایت نکل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا امام بہی کی علی رحمہ شعب الایمان میں نکل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے روز آنا صبح جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا گیا وقت پھر آتا نہیں واقعی میں میرے میٹھے اسنائے بھائیوں جب دن گزر جائے گا جیسے آج کا دن صبح سے ہم بیٹھے ہیں اب نو بجنے والے ہیں اگر یہ دن نو بجے تک گزر گیا یہ گزراوا وقت جو ہے نا اب یہ واپس نہیں آئے گا یہ گزر چکا اب ہم غور کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں کتنے اچھے کام کیے اور وقت سے مطالق مبلغ دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں حضور وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے ہمارا وقت بھی تو کچھ مدنی پھول آپ کے مل جائیں پھر میں انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں سلسلے کا اب میں جو وقت کے قدردان ہیں ان کے چند فرامین ارز کرتا ہوں کہ وہ وقت کو کس طرح سمجھتے تھے اور وہ وقت کی قدر کس طرح کرتے تھے اور وقت کی قدر کر کے اللہ کی عبادت کر کے کس طرح انہوں نے بلند مراتب حاصل کیے اللہ نے ان کو عطا فرمایا شیخ طریقت میری آل سنت نے فرمایا کہ کھوئی ہوئی دولت تو واپس آ سکتی ہے مگر کھویا ہوا وقت لاکھ کوششوں کے باوجود واپس نہیں آسکتا اور یہ حقیقت ہے اس کی وضاعت کرنے کے ضرورت نہیں ہر بندہ سمجھتا ہے اسی طرح سیدنا امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کرام کے صحبت اختیار کی تو ان کے دو جملوں نے مجھے بہت فائدہ دیا صوفیاء کے صحبت اختیار کی ان کے دو جملوں نے مجھے بہت فائدہ دیا آئیے سنتے ہیں وہ دو جملے کون سے ہیں فرمایا پہلا جملہ یہ تھا فرماتے ہیں ایک جملہ تو صوفیاء یہ فرماتے تھے کہ وقت ایک تلوار ہے اگر تم اس کو نہیں کٹو گے تو وہ تمہیں کٹ دے گا وقت ایک تلوار ہے تم اس کو نہیں کٹو گے تو وہ تمہیں کٹ دے گا وقت مختصر ہے اس کی وضاعت کی ابھی وقت نہیں ہے اگلا دوسری بات آپ نے فرمائی کہ دوسرا جملہ جو میں نے صوفیاء سے سیکھا اور جس نے مجھے بہت فائدہ دیا فرمایا کہا کہ اپنے نفس کو اختیار کرو اپنے نفس کی پرواہ کرو اگر تم اپنے نفس کو حق کے اندر مصروف کر دوگے تو ٹھیک ورنہ وہ تمہیں باطل کے اندر مشغول کر دے گا صحیح بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے امام شافعی علی رحمہ کے مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے تو مدنی چینل کے ناظرین آخری بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں وقت سے متعلق آخرت میں سوال کا جواب دینا ہے جیسے کہ وہ پانچ روایتیں ہیں کہ جوانی کیسے گزاری عمر کس کام میں صرف کی اس کو بھی پیش نظر ہے یہ جو ہمارا پورا سلسلہ آج کا ہوا یقیناً یہ اس موضوع کے لئے بہت ہی مختصر سلسلہ ہے تو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت کی قدر کیجئے جو ہمیں اللہ تعالی نے زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیے اور آنے والی جو ہماری موت ہے پھر قبر ہے حشر کا معاملہ ہے اس کی تیاری میں لگ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھتے رہیے مدنی چینل میں بے شمار سلسلے ہیں الحمدللہ عزوجل رات مدنی مذاکرہ بھی ہمیں رسولت فرمائیں گے آئیے آپ کو دعوت اسلامی کی کارکردی سے متعلق مدنی خبریں دکھاتے ہیں یہ مدنی خبریں دیکھیں کہ دعوت اسلامی کی سنداز سے وقت کی قدر کر رہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ عزوجل رات مدنی خبر حمد صلو اللہ علیہ وآلہ اسے شروع